منصفل کمیٹی کے بدلیاتی انتخابات کلے کا جمعہ کشمیر میں نتائی سامنے منصفل کمیٹی تھارسی کے ساتھ ممران جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے وارڈ نمبر ایک سے شائنہ بیگم وارڈ نمبر دو سے عزگرہ حسین خانڈے وارڈ نمبر تین سے منصور احمد وارڈ نمبر چار سے دلشادہ بیگم وارڈ نمبر پانچ سے نیک عالم وارڈ نمبر چھے سے گوروکیش گپتہ بی جے پی کانیڈیٹ وارڈ نمبر ساتھ سے منوردین منوردین کانگرس امیدوار جو کی کامیابی حاصل کر چکے ہیں آئے دیکھتے ہیں آگلی تصویروں میں اور ان سے بات کرتے ہوئے میڈیا کی کارکون بلال بلیسی اس ریپورٹ میں ہمارا رابطہ نمبر چورسی بن میں زیرو بائی زیرو تیرہ ایٹ فور نائن ٹو زیرو ٹو ٹو زیرو وان تری وارڈ نمبر دو سے جیتے ہوئے کانیڈیٹ محمد عزگر صاحب عزگر صاحب جو کی اس سامنے ہم ان سے پوچھیں گے کیا خوشی ہو رہی ہے ان کے مان میں جیتنے کے بعد عزگر صاحب لیکن خوشی کا جہاں تک تعلق ہے اصل میں خوشی تاب ہوتی ہے جب انسان جیتنے کے بعد لوگوں کی تواقعات پر پورا پورا اترے ظاہر سی بات ہے خوشی تو ہر ایک کانیڈیٹ کو جیتنے کے بعد ہوتی ہے اور وہی خوشی اس وقت ہم بھی میں سوچتا ہوں وارڈ نمبر تین وارڈ نمبر تین سے منصور صاحب جو کی جیتے ہوئے کانیڈیٹ ہیں ان سے بات کریں گے کہ آج آپ کا جشن اپنی جیت پر کیسا ہے منصور صاحب فرمائے دیکھئے میدان میں دو آدمی ہیں یا تین آدمی اترتے ہیں ایمبولنس جنیٹ کروں گا جو صرف ان سات وارڈوں میں رہے گی اور جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو بھی ہم ایمبولنس پری دے وارڈ نمبر پانچ سے نیک علم سر نیک علم صاحب ان سے بھی بات کریں گی کہ کیا خوشی ہے ان کے مان میں اور اگلا پلان ان کے لئے کیسا رہے گا کیا کام کریں گے ہم سب سے پہلے شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچا ہے اور باقی ہم ہمیں یہاں جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا جن لوگوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچا ہے ہم ان کا تہدین سے مشکور ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی ان کا جو بھی کام ہوگا ہر کام ان جان دے گی ریزولٹ سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی ریزولٹ کی پہلے بھی ہم اپنے جگہ مطمئن تھے کیونکہ اپنے وقتوں پر ہمیں پورا برستہ تھا خدا کے خزن سے وہ پورا برستہ تھا کیسا شاک محسوس کر رہے تھے الیکشن ریزولٹ آنے سے پہلے ہم اپنے جگہ تو اچھا محسوس کر رہے تھے کیونکہ ہمیں اپنے وقتوں پر پورا برستہ تھا اور ہم نے قائد سوڑی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ دیتے تھے ہمیں پورا خیال تھا ہمیں پورا برستہ تھا چلو آپ کی جیتی پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمارے چینل کی چینل سے شکریہ ہمارے ساتھ بھارتیا جاندر پارٹی کے وار نمبر ساتھ سے چھے وار نمبر چھے سے کانٹیشنگ کانیدر جو کی جیتے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیسے محسوس کر رہے ہیں ابھی آپ جو جیتے ہیں لوگوں کا اچھا سایو نے کافی میرے ساتھ اچھا دیا اور کافی ووٹ پڑے باقی میں چاہتا ہوں کہ اچھا کام کروں لوگوں کو سامنے آؤں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیسا الیکشن ہے کیسا آگے میرا رکھتا ہو رہے گا جیسا اپنے ووٹوں کے لئے کام کریں گے سر ویسے لوگوں کے لئے کریں گے بلکل پکا کروں گا کیوں نہیں جیسے میرا ایم ہی یہی ہے کہ ایسے اپنے اچھے کوئی گریبوں کی مدد کروں جیسے ہی میرا کالے کا ایم ہے اپنے یہی ہے بھی جیتے ہونے کے لاتے بھی ایسا ہی میں کروں چلو سر آپ کا بہت بہت دانے واد اور مبارک بات آپ کو وارڈ نمبر پانچ سے نیکالم سر نیکالم صاحب ان سے بھی بات کریں گی کیا خوشی ہے ان کے مان میں اور اگلا پلان ان کے لئے کیسا رہے گا کیا کام کریں گے ہم سب سے پہلے شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تھا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچا ہے اور باقی ہم ہمیں یہاں جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا ہمیں ووٹوں نے ہمیں ساتھ دیا جن نے ہمیں ووٹ دے کر ہمیں اس مقام پر پہنچا ہے ہم ان کا تہدین سے مشکور ہیں اور شکری عادت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی ان کا جو بھی کام ہوگا ہر کام ان جان دے گی ریزولٹ سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی ریزولٹ کی پہلے بھی ہم اپنے جگہ مطمئن تھے کیونکہ اپنے ووٹوں پر ہمیں پورا بروسط ہے خدا کے خزن سے وہ پورا بروسط پر گیا کیسا شاک محسوس کر رہے تھے ریزولٹ آنے سے پہلے ہم اپنے جگہ تو اچھا محسوس کر رہے تھے کیونکہ ہمیں اپنے ووٹوں پر پورا بروسط ہے اور ہم نے قائد سوڑی صاحب اور بروسط ان کی جو ہمارے ساتھ نگن تھی پورا پیار میں ساتھ دیتے تھے ہمیں پورا خیال تھا ہمیں پورا بروسط تھا چلا آپ کی جیتی پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ہمارے چینل کی چینل سے تیسے میں سوشل ایکٹیویسٹ گلام ہیدر کمپنی صاحب جڑے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایم سی منصفل کمیٹی میں کیسا رو رہا اور آنے والے پرچائیٹی میں آپ کا کیا رو رہے گا جنب ہمیں یہاں ہماری جو سیٹیں نکلی ہیں منصور صاحب کی جو دو یہاں ہماری سمجھوں لرکیاں بھی نکلی ہیں ہمیں خوشی ہے سب سے پہلے یہاں اماندار اور بیاندار جو یہاں کامیاب ہوئے تو مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے منصور صاحب نے اس وقت آپ کے سامنے جو بیان لیا ہم اس پر سہمت ہیں کہ گریب عوام کی جو خزمت کرے گا وہ خدا کی خزمت بھی کر سکتے ہیں خدا اس کو بھی چاہتا ہے تو لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ایک بڑا ایک کامیابی کا سلسلہ یہاں جاری ہوا کہ کیونہ یہاں آزاد ہمارے آگے بھڑے تو ہمیں امید ہے کہ جو آزاد ہمارے دوار یہاں سے آگے بھڑیں گے اور انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ ایک سپاہی کی طرح خزمت کرنی ہے اور گریب عوام کی جو ایمبلنس انہوں نے کہا اس پر بھی میں سہمت ہوں جو انہوں نے جہاں بھی خامیاں ہوں گی ان کو پورا کرنے کے لئے ان کا ہاتھ رہے گا اور ہمارے دوارے ان کا ساتھ پورا رہے گا بارحال یہ کام جو ہے ان لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں تہدیلی سے جنہوں نے ان کی خوصلہ افضائی کی ووٹ یہاں ڈالے جنہوں ورکروں نے رات دن کام کیا میں ان کو بھی مبارک بات پیش رکھتا ہوں جو ہم شیرہ یہاں نکلیں گی اور جو ہمارے یہاں چیئرمن بنی گے ان کا پورا ساتھ دے کر تاؤن دے کر جو بھی کامیاں ہوگی جو مشور ہوگے ہم کر یہاں آپ نے سامنے کر کے اور ان چیزوں کو ورک بات کریں شکریہ